آپ دیکھ رہے ہیں ارپن نیوز اور فیلحال ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سیما بھابی کو لے کر یعنی سیما غلام حیدر کو لے کر سیما غلام حیدر کو آخر کار حراست میں لے لیا گیا ہے بے شک کہ یہ خبر جو ہے چوکانے والی ہے لیکن ایسا کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے کی ملٹیپل ریزنز ہیں اور آپ کو سبھی باتیں بتائیں گے آخر کیوں سیما حیدر کو پہلے چھوڑ دیا گیا دو دن میں زمانت دی دی گئی اور اب انہیں حراست میں لے لیا گیا دراصل لگہ دار ساجش کی خبریں سامنے آ رہی تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ سیما حیدر جو ہے وہ لور نہیں ایک جاسوس ہیں اور اسی کو لے کر جانچ تیج ہو رہی تھی لیکن جو کل اور پرسوں ان کی 48 گھنٹے میں پاکستان کے سندھ پرانت میں دو مندروں پر حملے ہوئے اس حملے کے بعد جانچ تیج ہو گئے جانچ ایٹی ایس نے تیج کی تھی اور ایٹی ایس جانچ کے سلسلے میں نہ صرف بھارت میں چھانبین کر رہی ہے بلکہ نیپال بھی پہنچی ہے اور نیپال پہنچنے پر کچھ ایسے تتھے سامنے آئے ہیں جو تتھے واقعی حیران کرنے والے ہیں ان میں سے ایک تتھے ہے ایک ایسا شخص جو تصویروں میں نظر آ رہا ہے اور یہ شخص دراصل ذمہ دار ہے اس راکٹ لانچر حملے کا جو ایک مندر پر کیا گیا ہے اور اس نے ذمہ داری لی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو حال فلحال تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اس ویڈیو میں کہتا نظر آ رہا تھا کہ اگر سیما حیدر کو پاکستان کو نہیں سوپا گیا تو پھر انجام اچھا نہیں ہوگا اور 26-11 جیسے حالات پھر سے پیدا ہو سکتے ہیں آپ کو بتانے ہیں کہ ایک طرف ایک شخص اس بات کے ذمہ داری لیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس نے ہی ہندو مندروں کو توڑا ہے وہی دوسری طرف لوگوں میں روش ہے لوگوں میں روش اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک لف سٹوری جو کہیں سے بھی لف سٹوری لگتی نہیں ہے پہلی بات تو ان کی باتوں پر وشواس نہیں ہوتا اور جس لف سٹوری میں بار بار محبت محبت کی بات کی جا رہی ہے وہ محبت کہاں ہے یہ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی اس سے زیادہ سچی تاج محل کی لف سٹوری لگتی ہے کیونکہ جس طرح سے سیما حیدر اپنے چار بچوں کو لیتی ہیں اور بھارت آ جاتی ہیں اپنے پچی کو دھوکہ دے دیتی ہیں اپنے دیش کو دھوکہ دے دیتی ہیں اپنے دھرم کو دھوکہ دے دیتی ہیں تو محبت آخر کس طرح کی ہے اور محبت میں انسان کچھ نہ کچھ تو سوارت ضرور دیکھتا ہے مثلا یا تو لڑکا بہت زیادہ سٹڈ ہو یا پھر کہیں نہ کہیں لڑکے کے پاس بے شمار دولت ہو یا پھر لڑکے کے ساتھ کوئی ایسا ٹیلنٹ جڑا ہو کوئی ایکٹر ہو یا پھر کوئی ڈائریکٹر ہو یا پھر کوئی کلاکار ہو جو کی ایکسٹر آرڈنری کوئی رائٹر ہو تو ایسا کچھ بھی آپ اگر سچن مینہ کو دیکھیں تو آپ ان میں نہیں پائیں گے حال ہی میں ایک بیان سامنے آیا تھا سیما کا اور سیما نے کہا تھا کہ میرے پتی بہت کم کم آتے ہیں تو میں بھارت میں رہ کر کوئی بیجنس شروع کروں گی سیما نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ویزا کے لیے مانگ کریں گی اور ویزا کے لیے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بینا ویزا کے بھارت آنے پر سیما حیدر پر آلڑی دو چارجز لگ چکی ہیں IPC کی دھارہ 120B کے تحت اور 1946 فورن ایکٹ کی دھارہ 14 کے تحت تو یہاں پر سچن مینہ اور سیما حیدر آلڑی فسے ہوئے تھے اور حال ہی کی جو تصویریں سامنے آئیں گے ان تصویروں کو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ان تصویروں میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایٹی ایس جو ہے گیٹر نویڈا کے اس گھر میں انٹر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سیما اور سچن کے جہاں پر سیما درہ پھل ہے اور یہی نہیں کہ کچھ جو سرکشہ کرمی ہے جن میں ایک دروگہ ہے دو مہیلہ سپاہی ہیں اور دو پورش سپاہی ہیں یہ لوگ اندر جاتے ہیں سیما حیدر کے گھر کے اندر اور اندر سے گھر کو بند کر لیا گیا ہے میلی جانکاری کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس گلی سے ہو کر یوٹیوبرز لہگتار اس کے گھر پر پہنچ رہے تھے اور تمام انٹرویوز سامنے آ رہے تھے اس گلی پر بھی بیریگیٹنگ کر دی گئی ہے اور سب ہی کو روکا جا رہا ہے پولیس سے پوچھنے پر یہ بات پتا چلی کہ یہ دراصل ایک روٹین چیکنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اچانک سیما حیدر کو یعنی کہ سیما غلام حیدر کو حراست میں لے گیا ہے اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ یہ ہونا ہی تھا لیکن اتنی جلدی ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا وہی میڈیا پہلے سیما غلام حیدر کو ہیرو بنا کر دکھا رہا تھا وہی میڈیا بعد میں اسے آتنکی کہنے لگا جاسوس کہنے لگا حالانکہ جاسوس اور آتنکی پہلے بھی کہا جا رہا تھا اور کئی باتیں ہیں جو دھیان دینے والی ہیں اسی بیچ یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ جو سیما غلام حیدر ہے وہ دراصل اپنے پتی کو چھوڑ چکی ہیں سچین مینہ کے ساتھ رہ رہی ہیں ان سے بہت محبت کرتی ہیں اپنے پتی کے ساتھ جب تھی تو ان سے بھی ظاہر ہے بہت محبت کرتی تھے تب یہ ان کے چار بچے پیدا ہو گئے اور آفٹر آل دراصل جو سیما حیدر کی محبت تھی وہ محبت سمجھ میں یہاں نہیں آ رہی ہے کیونکہ ان کی محبت جو ہے وہ سب سے پہلے ان کے ایک ایسے آشک سے تھی جس سے ان کی شادی نہیں ہو پائی ایسا ان کا کہنا ہے پھر ان کی شادی غلام حیدر سے ہوتی ہے غلام حیدر سے ان کے چار بچے ہوتے ہیں اور اسے بھی وہ محبت ایکسپٹ نہیں کرتی ہیں اس کے بعد ریاض نام کا ایک شخص جن کے ساتھ تمام تصویریں سیما حیدر کی سامنے آئیں اور یہ تصویریں دراصل سیما حیدر نے لیک نہیں کی ہیں ان تصویروں کو لیک کیا ہے پاکستانی میڈیا نے اور پاکستانی میڈیا دراصل حقیقت دکھانا چاہ رہا ہے جسے آپ سٹار بنا کر بیٹھنے ہیں جسے آپ ہیرو بنا کر بیٹھنے ہیں وہ دراصل ہیرو نہیں ہے ایک فروڈ ہے ریاض کے ساتھ سیما حیدر کی تصویریں ہیں اپنے پتی غلام حیدر کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں اور آپ سچین مینا کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں ان تیونوں میں اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو کہیں سے بھی آپ کو سچین مینا جو ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت یا ہینڈسوم نظر نہیں آئیں گے ہر انسان اپنے آپ میں خوبصورت ہوتا ہے لیکن یہاں پر اگر کمپیریزن کیا جائے کہ اگر آپ کو کسی سے اکچانک محبت ہو گئی تو کچھ تو کم سے کام آپ نے دیکھا یہ ہوگا تو یہ پورے معاملے میں حیرت کی بات یہ ہے کہ جو تتھے سامنے آ رہے ہیں اور جو باتیں سامنے آ رہے ہیں وہ دراصل حیران کرنے والی ہیں اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ سیما پر اب شکنجا کسا جا رہا ہے جلدی ہی انہیں جیل بھیج دیا جائے گا ایسے قیاس بھی لگائے جا رہے تھے اور ایٹیس کی بھومی کا کیا ہے اچانک ایٹیس کیسے سکریہ ہو گئی اس پر بھی تھوڑی سے نظر ڈال دیں دراصل جیسے ہی مندروں پر حملے کی خبر سامنے آئی تو یہ کہا جانے لگا کہ کہیں نہ کہیں یہ وہی گروہ ہے جس گروہ نے حال ہی میں دھمکی دی تھی اور سب سے پہلے ممبئی میں ایک فون کول آئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر سیما حیدر کو واپس نہیں بھیجا گیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا اور اسی کے چلتے کچھ بڑی گھٹنگ انجام دیا جا سکتا ہے اور اس کے 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ گھٹنگ ہٹ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایٹیس کی کاروائی تو ہونی تھی اور سب سے اگر چوکانے والی بات یہ ہے جب آپ انٹریویوز دیکھتے ہیں تو سیما حیدر بہت زیادہ خوش نظر آتی اتنی زیادہ خوش نظر آتی ہیں اتنی زیادہ خوش نظر آتی ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے وہ سوچنے پر مضبور ہو جائے گا کہ آخر ایک انسان جو بورڈر لانگ کر آیا ہے اس کے اوپر دو سنگین آروپ لگے ہیں ادھر کوا ہے اور ادھر کھائی ہے یعنی کہ بھارت میں رہے گا تو بھی مرے گا پاکستان جائے گا تو بھی کوئی بھوششے نہیں ہے ایسے میں وہ اتنا زیادہ خوش کیسے نظر آسکتا ہے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا دماغ میں ایک concept clear ہے کہ اگر بھارت میں رہا تو وہ بھی فائدے میں رہے گا اور اگر پاکستان گیا تو وہ بھی شاباشی دی جائے گی کہیں نہ کہیں ان باتوں سے یہ بات clear ہو جاتی ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ وہ نہیں ہے جو سچ ہے سیما ایدھر کی تصویریں دیکھئے تمام انٹرویوز آپ دیکھئے ان انٹرویوز میں آپ ایک چیز ہمیشہ نوٹ کریں گے کہ کہیں پر ایک بھی جو ہوتا ہے چنتہ کی رکھا ماتھے پر وہ نظر نہیں آئے گی آپ خود کو اس situation میں ڈالیے اور سوچئے imagine کیجئے کہ آپ نے کسی کے پیار میں تین دیشوں کی سیما لانگی ہے آپ کے پاس فرضی دستاویز ہیں آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں آپ کے بچوں کا بھوشش دعو پر لگا ہوا ہے اور آپ نے نہ صرف دھوکہ کیا ہے کسی انسان کی پورے زندگی برباد کر دی ہے اس کے بچوں کو لے کر آپ بھاگ گئے ہو آپ اس کے پیسے لے کر بھاگ گئے ہو یہ ایک الگ اپراد ہے اس کا گھر بیچ کر آپ سب کچھ لے آئے ہیں اس کی عزت تک آپ نے لنام کر دی ہے اور اس کے باب سے آپ اتنے زیادہ خوش ہیں تو یہ خوشی کہیں نہ کہیں نہ صرف پاکستانیوں کو حضب نہیں ہو رہی یہ بھارت کو بھی حضب نہیں ہو رہی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب مندروں پر حملہ ہوتا ہے تو سیدھا شک کے سوئی جاتی ہے سیما حیدر پر اور سیما حیدر کو لے کر ایک انسان جو ہے جو پہلے دھمکی دے رہا تھا وہی ذمہ داری بھی لیتا ہے کہ ہم نے ہی مندر پر لوکٹ لانچر سے حملہ کروایا ہے اس کے بعد اندھا دن گولیاں برسائے گئی اس کے بعد کچھ ہندو لوگوں کو گرفتار بھی کر لے گئے لیکن وہاں کے پرشاسن اور پولس صرف تھواشاں دیکھتی رہی کیوں دیکھتی رہی یہ ایک بڑا سوال ہے حال فلال پورے مدے پر پورے معاملے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا سیما حیدر کو جو حراست میں اب لیا گیا ہے ایٹی ایس دورہ یہ صحیح کیا گیا ہے اور کیا کاربائی سیما حیدر پر ہونی چاہیے اور سچن کیا کسوروار ہیں اور کیا سچن سے واقعی محبت کرتی ہیں سیما حیدر یا صرف ان کو بے وقوف بنانے کا کام کر رہی ہیں پورے معاملے پر آپ کی جنون رائے کیا ہے یہ بتانا بالکل نہ بھولیں اور ایسی طرح کے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتا رہی ہے ارپل نیس بہت بہت شکریہ